میں نے ایک تقریر کی ہے concept of god in major world religions وہ تقریب اندر گھنڈے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دگر مذہب میں اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑی تھی بھگوٹ گیتہ سے سب سے ہائیشت ہندوئزم میں وید آتا ہے اور وید کا نیچوڑ ہے بھگوٹ گیتہ اور وید کے بعد اپنیشت اسے کہتے ہیں شروطی ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں شروطی ایک کو کہتے ہیں سمرتی شروطی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے خدا کی طرف سے نازل کی جاتے ہیں اور سمرتی وہ کتابیں جو انسان ہونے لکھئے ہیں شروطی میں آتا ہے وید اور اپنیشت آپ اگر چندوں کے اپنیشت پڑیں گے چپٹر نمبر چھے شروط نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکریت ورڈے ایک کم ایویدیتیم مینز خدا ایک ہے دوسرا نہیں آپ اگر سویتا سویتا راپنیشت پڑیں گے چپٹ نمبر چار شروط کا نمبر انیس اس میں لکھا ہے ناتصر پتیمہ استی پرتیمہ کے معنی ہوتی ہے image printing photograph sculpture idol ناتصر پتیمہ استی اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی photograph نہیں کوئی painting نہیں کوئی idol نہیں کوئی statue نہیں اور یہ چیز دورائی گئی ہے یجوروید میں چپٹ نمبر 32 شروط کا نمبر دو ناتصر پتیمہ استی اس خدا کی اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی photograph نہیں کوئی painting نہیں کوئی idol نہیں کوئی sculpture نہیں کوئی تصویر نہیں اور ہندویزم کا برہمہ سوترا ہندویزم میں ایک کم برہم جوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے چائے وید ہو چائے اپنشد ہو اس میں لکھا ہوا ہے کیا بھگوان ایک ہی ہے اس کا کوئی اکس نہیں یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب طورہ میں یا old testament میں اس میں لکھا ہے book of deuteronomy chapter number 6 verse number 14 موسیٰ علیہ السلام کہتے شما ازرائیلو ادنے ہینو ادنے خد یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا you're o israel the lord our god is one o israel سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے لکھا ہے book of isaiah میں chapter number 42 verse number 11 i even i am god and besides me there is no other savior میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے book of deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9 at book of exodus chapter number 20 verse number 3 to 5 اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything of any likeness of anything in the heaven above in the earth beneath in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them for i thy god thy lord is a jealous god اب بیٹونیم اور ایکزیرس پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی اکس خدا کے مطالق اس دنیا میں نہیں بنا سکتے چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو آپ خدا کا اکس نہیں بنا سکتے اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گروہ گرنٹ صاحب پڑھیں گے جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر انہیں گرنٹ پڑی اور جو انہیں جو گرنٹ پڑی انہیں لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہی تھے اس مذہب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے گروہ گرنٹ صاحب جو گروہ نانک نے لکھی تھی اور اس کے پہلے چپٹر پہلے کتاب نمبر ون چپٹر نمبر ون ورس نمبر ون میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے وہ خالق ہے اس کی پیدائش نہیں ہے اس کا اند نہیں ہے وہ دیالو ہے آپ دیکھیں یہ جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں بعد میں کہوں گا میں اور ٹھکیزم میں ایک کو کہتے خدا جو منفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان منفیسٹ فارم میں ہے ان منفیسٹ فارم میں کہتے ہے ایک امکارہ اور منفیسٹ قوم میں کہتے امکارہ اور اگر آپ گرو گنت میں پڑھیں گے اس کو جو اٹریبیوٹ دیئے گئے یا اٹریبیوٹ جو اس میں ست ناما دہولی نیم اسے کہا گیا پروردگار اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی اسے کہا گیا ہے خالق جو عربی میں بھی خالق ہے تو خی معنی عربی اور عربی اور اردو کے لفظ ہے اس میں کہا گیا واحد گرو کہ ایک خدا اور آپ اگر تحقیق کریں تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو شیخ گوگل مطلب تحقیق کو آپ کو مل جائیں گا ابھی آگیا شیخ اے آئی آٹریبیوٹیل انٹلیجنس وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے آپ اگر میری تقریف سنیں گے اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے سب سے بہترین جواب ہو دے سکتا ہے سورہ خلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آہد قو کہ اللہ سمد اللہ دی اپسو ٹیٹن لہم یرز ولم یلد نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں یہ چار لائن کا ڈیفنیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے چار لائن کے ڈیفنیشن سورہ اکھلاس کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے تو ہمیں کوئی حرد نئے اسے کہنے کے لئے کہ وہ اللہ ہے تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں جو بھی عشور کی آپ عبادت کرتے ہیں یہ سورہ اکھلاس is the touch tone سورہ اکھلاس کے چار آیتوں کے میار پہ ٹیسٹ کیجئے اگر وہ اس چاروں آیتوں کے میار پہ اترتا ہے ہمیں کوئی حرد نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے یہ پوری تقریر میری لمبی ہے تو بھائی صاحب کو جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکاح سکے وہ ہے آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے تو میں کہتا ہوں آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم اقصہ ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سوری عمران میں سوران ابتین آیت امریک ستین میں آو ہم اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے ہمارے وہاں دگر فرقے ہے دگر مذہب ہے اور جو چار اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ امام ملک امام ابو حنیفہ امام ملک امام شافع اور امام احمد بن حنبل میں اللہ موسی و نول رحم اللہ سب کی عزت کرتا ہمیں وہ ہمیں دین سکھانے کے لئے آئے لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا اس اختلاف کے وجہ سے محپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے یا کوئی دیگر ارگنائزیشن ہے اسی لئے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھائے قولا اننی من المسلمی اگر کوئی پوچھتے آپ کونے آپ کو کہنا چاہے میں ہوں مسلم قولا اننی من المسلمی